وعدہ عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لہور اسلام آباد بھالبور پشاور سے حال کردنیا برکونے کونے میں جہاں پہنچے میری آواز سب کو میں کہتا سب کو خیرگر مارننگ آن السلام علیکم آج ہے جمعی رات چھے رجب المرجب چودہ سو پہنٹالیس جنوری کی اٹھارہ تاریخ سن دو ہزار چوبیس اور آپ نے اس خوبصورت سی صبح کا آغاز کیا ہے میرے ساتھ نام میں میرا دیل سن رائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ میشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت ساری باتیں آنکی بسند کے میوزک آپ لوگ کے میسیجز لے کر دیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اس سبو کا آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا فرسٹ افال مائی سنسیر اپولوجیز فور ترنگ اپ لیٹ ٹوڈے بلکہ ویری لیٹ بلکہ اچھا ہوں گے تارگٹ کیا گیا ہے اور دو ابھی it hasn't been confirmed through independent sources زیادہ تر جو خبریں آ رہی ہیں وہ پاکستان بیسٹ جو پاکستان بیسٹ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہاں سے آ رہی ہیں یا جو نیو سروسز ہیں وہاں سے آ رہی ہیں but they're all پاکستان بیسٹ no neutral confirmation but it looks like that پاکستان has in fact hit back اور چھیک ہے چلیں جی یہ ضروری تھا یہ ضروری تھا اس deterrence کو maintain کرنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ بھائیہ اتنا جو ہے نا تھوڑا سا انسان بن جاؤ اچھا عطا اور رحمان صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا سر آپ کا روزانہ مہتش پانچ بچ کے تیرے پن منٹ پر آرہا ہے سر سات منٹ اور ویٹ کر لیں سر کر لینا سر سات منٹ ویٹ سر سر ہمارے لیے کر لیں سر سات منٹ ویٹ سر پلیز چلیں جی تینکیو سو مچ عبدالعزاق صاحب ہے آپ دی اگر پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنا چاہے تو پھر ہیش سنبرائز ویٹ ادیل پہ آپ جو ہے وہ ٹوئیٹ کر سکتے ہیں اور جنا پہلا ٹوئیٹ ابھی پتھا ہے عبدالعزاق صاحب ہے کہتا ہے نرندر موڈی انڈیا کے سب سے متنازے مذہبی مقامات میں سے ایک سولنی سری کی بابری مسجد کی جگہ اربو ڈالر خرچ کر کے ایوڈیا کو ہندو ویٹیکن کا روب دیا جا رہا ہے ہاں جی بلکل ایوڈیا میں رام مندر کی ایک بہت میجر تقریب جو ہے وہ ہو رہی ہے نہ ہو یہ نہ کوئی اس کا فاؤنڈیشن سٹون ڈلنے کی تقریب ہے نہ یہ کوئی تقریب ایسی ہے کہ جس میں اس مندر کا افتتا کیا جا رہا ہے ہاں رام کے جو رام للہ کا مورتی جو ہے وہ انسٹال کی جائے گی اس مندر میں اور جس حوالے میں سے جو ہے وہ بائیس تاریخ کو یہاں پہ ایک فنکشن ہونے والا ہے آپ سے چار دن بعد اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری انڈین سیاست اور پوری کی پوری غالباً جو ہندو سوچ ہے اس کا مہور جو ہے وہ رام للہ کے اس سٹیچو کی انسٹالیشن ہے ایٹ رام مندر سو تفصیل سے اس پہ ہم جو ہے نا وہ آگے چل کے آنے والے دنوں میں بات کریں گے اس ایونٹ کا ظاہرہ انڈیا میں یہ بہت بڑا ایک یہ پروگرام ہونے والا ہے اور اس میں آہ نیچرلی وی آل نو ڈاٹ آہ بی جے پی اس کا بھرپور سیاسی مائلج جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے آہ فائیم آہ علی خان برو کہتے ہیں اسلام علیکم ٹو یو تینکیو سومج جی آپ نے آہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہمیں بڑی خوبصورت بھیجی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکس آپ لوگ سب ضرور پڑھئے گا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں برو کچھو پلیز لیٹ اس نو بارڈ اس پروجیک آپ کیا کہتے ہیں جی آہ پاکستان سیکس ایکسٹینشن فور دھ کمپلیشن آف ورل بینک فنڈڈ این ٹی ایم ون پروجیک اوکی تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اس پروجیک کے بارے میں جو ہے نا وہ ذرا ہمیں آہ بتائیے گا کہ یہ آخر ہے کیا تو چلیں جی آپ کو میں بتاتا ہوں آہ کیا سین ہے آہ سو اس میں یہ بیسے این ٹی ایم سے جو یاد آیا آپ کو یاد ہے نا ہم جب چھوٹے تھے تو پھر ایک ٹیلی ویژن چینل بھی آیا کرتا ہے نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکٹنگ کے نام سے جو ہے وہ ہوا کرتا تھا جس کو این ٹی ایم جو ہے آہ وہ آہ کہا جاتا تھا لیکن آہ ٹھیک ہو گیا آہ جا جی آہ ٹیلن ٹیلن گورنمنٹ پاکستان جو ہے ہاں دیکھیں یہ جو پاکستان کا جو بہت بڑا ایشو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو پاکستان کے اس وقت جو پاکستان میں انرجی کرائسس ہے اس کے جو میمار ہیں یہ نون لیگ والے ہیں نون مسلم لیگ نواز ان کی جو پشلی گورنمنٹ تھی اس میں جس طرح کہ انہوں نے پروجیکٹس بخیرہ یہ پاکستان میں مہنگے مہنگے پروجیکٹس دیکھا رہے تھے اس وقت پاکستان کا جو انرجی کے مسائل ہیں اس کا بہت بڑی آہ جو اس کا تابود بنایا گیا تھا وہ ایکچلونی کے دور میں بنایا گیا تھا اور ایک جو کرٹسزم کیا جاتا ہے نون لیگ کا وہ یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنا فوکس رکھا تھا بجلی کی آہ بجلی کی جنریشن کے اوپر لیکن ان کا بالکل بھی فوکس نہیں تھا بجلی کی ٹرانسمیشن کے اوپر یعنی جنریشن کا مطلب یہ کہ ٹرمائن لگایا بجلی پیدا کرنی شروع کر دی بہت اچھی بات ہے مبارکو آپ کو لیکن آخر ایک میکانیزم کے دور ایک انفرسٹرکچر کے دور ان تاروں کے دور ان کھمبوں کے دور جو ہے یہ بجلی آپ کے گھروں تک پہنچنی بھی ہے اس کو آپ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کہتے ہیں سو ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک پروگرام جو ہے وہ اپروف کیا تھا جس کا نام نیشنل ٹرانسمیشن موڈرنائزیشن پروڈیکٹ ون تھا اور یہ دسمبر دو ہزار سترہ میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو اپروف کیا تھا لیکن پاکستان جو ہے اس میں پور ہنڈرین ٹوئنٹی فائیو ملین ڈالرز انہوں نے اپروف کیا تھا انلی سیونٹی نائن ملین جو ہے it has been disbursed سو فار اور پاکستان اس پروڈیکٹ کی تو کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ آنے والی تھی لیکن پاکستان نے درخواست کی ہے ورلڈ بانک کو کہ تھوڑا سا ٹائم دے دے یار دے دے نا بھائی بہت بزی تھا پریشان تھا پتہ نہیں کیا کیا منیج کر رہے تھے اس طرف فوکس جو ہے ہمارا گیا نہیں تو اس طرف جلدی فوکس آجا تو پھر تو یہ بہت اچھی باتیں چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے پیر زہیر صاحب کہتے ہیں very good morning thank you so much پیر صاحب خوش رہی ہے زویر صاحب کہتے ہیں Arnold Schwarzenegger held at munich airport after failing to declare expensive watch Arnold Schwarzenegger army all right terminator commando ان کو بھائی وہاں پہ روک لیا ان کے سمان سے ایک بہت ہی مہنگی گھڑی جو ہے وہ برامت ہوئی ہے اور انہوں نے کیونکہ اس کو declare نہیں کیا تھا غالباً اس پر گھر دیوٹی وغیرہ لگتی ہوگی تو ان کو munich airport پہ جو ہے وہ روک لیا ہوگا ویسے munich airport میں آپ کو پتا نا Arnold Schwarzenegger جو ہے کیسی فرفر جرمن بول رہے ہوں گے you know that reason why because Arnold Schwarzenegger جو ہے یہ آپ کو اس بات کا سب کو پتا ہوگا کہ he is not american by birth he is american by the naturalization process i mean he was born in he was born in austria اور he was zahra austria میں آپ کو پتا ہے کہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ جرمن زبان ہی ہے چلیں جی نفیت صاحب کہتے ہیں very early comeback by fans in karaچی very early comeback by fans in karaچی ہاں کراچی میں باقیدہ پنکے چل رہے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نہیں میرے خیال سے کل بھی کل تھوڑی سی سردی تھی آج بھی ہے صبح میں سردی ہے لیکن اگر آپ پنکے چلا لیں تو آپ کو کوئی زیادہ پریشانی جو ہے نا وہ ہوگی نہیں ویسے یار کراچی کی تو چلیں چھوڑیں یار کراچی میں کون سی سردیوں میں ہمیں زیادہ expectations ہوتی ہیں لیکن جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کل ایک تصویر آہ انٹرنیٹ پہ گردش کر رہی تھی انفیق کچھ تصویریں انٹرنیٹ پہ گردش کر رہی تھی ایک ویدر بلاغ میں جس میں ناران کی تصویر آئی تھی اور ناران کی جو وہ تصویر آئی تھی وہ کافی پریشانکن تصویر ہے اور اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ اس گلوبل وارمنگ and this الینیو has really hit پاکستان hard ہمارے شماری علاقہ جات میں اس بار اگر برف پڑی بھی ہے تو وہ اتنی برف نہیں ہے کہ وہ persist کر سکے اور جو تھوڑی بہت دھوپ پڑ رہی ہے اسے وہ جتنی برف پڑی وہ ساری پگل گئی ہے اور ناران was literally born dry اور یہ وہ time ہوتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ ناران میں کافی زیادہ برف جو ہے وہ accumulate ہو چکی ہوتی ہے glaciers وغیرہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں and all لیکن اس بار ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا آہ فیلال اگلے ایک ہفتہ بھی کوئی بارش کا امکان نہیں ہے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کچھ بارش رکھا ایک سلسلہ آہ شروع ہو سکتا ہے جنوری کے انڈ میں آتے آتے اور فیبریوری میں there is some decent amount of rain that is expected. Let's see. آہ what happens آہ رائے جی آہ near full recovery global passenger traffic reached 99% of 2019 level in November. That is a pretty good number. Thank you so much for sharing. اور ریاضور ایمان صاحب نے بتایا یہ کہ انیس سو آہ دوہزار انیس آہ جو کے پینڈیمک سے پہلے آخری سال تھا تو تقریباً کہتے ہیں اتنا traffic جو ہے وہ international آہ وہ return ہو گیا ہے. سر میں تو return نہیں ہو پایا ہے سر covid کے بعد سے travel ہی نہیں کر پایا ہوں میں تو domestic کافی کیا لیکن international تو آہ چلیں جی آہ زائدہ شاہین جو ہے آہ وہ کہتی ہیں بھاولپور میں اب تک کی صورتحال کے مطابق یہاں پہ آہ پی ٹی آئی کا پڑھرا جو ہے وہ بھاری ہے. اچھا مجھے نہیں پتا میں تو جو سرویز بغیرہ دیکھ رہا ہوں جی ایون تو بھاولپور is one place جہاں پہ آہ تنگ نون لیگ جو ہے وہ بالکل clean sweep کرتی ہے لیکن آہ اس بار جو سروی آ رہے ہیں بھاولپور سے اس میں situation neck to neck چل رہی ہے تو ایک بات یاد رکھئے گا زائدہ کہ جہاں کہیں situation neck to neck ہے وہاں نون لیگ جیتے گی یہ آپ سمجھ رہے ہوں گی کہ میں آخر کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور آہ اس لیے زیادہ امید لگانے کی میرا خیال سے آپ کو ضرورت ہے نہیں پی ٹی آئی صرف ان چند جگہوں پہ جیت سکتی ہے جہاں پہ ان کی بڑتری جو ہے وہ اپینین پولز میں بیس تیس فیصد کی بڑتری ہے وہاں پہ صرف وہ جیت سکتے ہیں جہاں پہ neck to neck معاملہ چل رہا ہے تو میرے خیال سے تو اس بار پھر نون لیگ جو ہے وہ سویپ کر دے گا اور ہمارے نون لیگ کے آہ سواری معافی جگہ پی ٹی آئی کے ایک دوست ہیں جو کہ بھاولپور میں کافی actively سیاست بھی کرتے رہے اور نہیں میرا خیال سے وہ social میڈیا پہ کافی active رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ آہ ان کے میں tweet دیکھ رہا رہا جس میں وہ بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے آہ جن لوگوں کو nominate کیا گیا ہے ظاہر ہے بھاولپور ان areas میں سے ہے جہاں پہ آپ کا it is a city no doubt about that but it's a small city we know that اور ظاہر ہے اس میں کچھ دہی علاقے جو ہیں وہ بھی لگتے ہوں گے اور اس میں جو ایک اور بڑا factor ہوتا ہے وہ یہ کہ ازاد برادری والا جو vote کا factor ہوتا ہے and all so اپنا بندہ ایک certain number of votes carry کر رہا ہوتا ہے تحسین امجد کہتے ہیں اسلام لیکم ادیل بھائی all the listeners کراچی fish is very famous all over پاکستان کراچی food are scrumptious and delightful sad thing is we don't have scrumptious and economical food here i wish کراچی سے food بھی ہمارے town deliver ہو جائے جاتلی deliver کرنا کراچی سے food ویسے اب بہت ساری services ہیں جو کہ آپ کو ڈبا پیک food service کراچی سے بجوائیں گی تو try تو کر کے دیکھیں آپ شہدان نیا صاحب thank you خواجہ صاحب a very good morning to you thank you and farah مشتاق کہتی ہے السلام علیکم good morning good luck to all the students who are having all levels result today but remember not to get disappointed if you don't achieve scores up to your expectation that would have zero impact on your practical life this message is for parents as well i think this message should be for parents this sir for sir parents کے لئے message ہونا چاہیے ڈاکٹر فرا باقی بچے اچھے تو یار تھوڑی دیر روئیں گے وہ کریں گے پھر سیٹ ہو جائیں گے اگر ان کا result ان کی توقعات کے مطابق نہیں آیا باقی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے آپ جانتے ہیں اس ملک کی تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ ایک برطانوی طریقہ امتحان جو ہے وہ ہمارا ایک ایون اب یعنی طریقہ انتحان ہمارے ہاں ایک ایک ڈینچمارک بن گیا اور ایک سٹینڈر بن گیا ہے اتنا ہم نے اپنی میں میں اس میں کیمرچ کو بلیم نہیں کر رہا میں اپنے جو نظام تعلیم ہے اس کو بلیم کر رہا ہوں کہ جس جس لیول پہ جو ہے وہ ہم اس کو لے آئے ہیں سپیشلی میں اگر کراچی سندھ کی بات کروں یہ سوڈسپوئنٹڈ یعنی آف کورس مجھے تو میٹرک کیا میں بہت سال ہو گیا لیکن ظاہر ہے ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے اے لیولز او لیولز ایک بہت ہی نیش مارکٹ سم ویری رچ پیپل اپیرنگ فور اے لیولز اور آل اور آئی ٹھنگ مجورٹی اس وقت بھی میٹرکولیشن اور انٹرمیڈیٹ میں اپیر ہوا کرتی تھی وہاں سے یہ سلسلہ چل کے اب جو ہے وہ کافی حد تک ایک ایک بہت ہی ایلیٹ فنومنن سے آپ ایک بالکل ماسس کا جو ہے یہ فنومنن بن گیا ہے جب آپ فی پے کرتے ہیں تو مجھے بھی ظاہر ہے اس کا آپ سے تقریباً کوئی ڈائی سال پہلے اندازہ ہوا تھا کہ یا اللہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں یہ والے امتحان تو تو ہمارے پورے سال کی فی جو ہوا گردی دی وہ اس سے کم ہوا گردی دی یا بٹ خیر ہے نیوے چلیں جی اللہ تعالی سب کو ان کی محنت کے مطابق جو ہے وہ کامیابی دے آمین سب آمین زیشان بیک صاحب کہتے ہیں today 18th of january 2024 is a 69th death anniversary of سادت حسن منٹو پاکستانی writer playwright and author born ludhyana منٹو was known to write about hard truth of society that no one dare to talk about زبردستی سادت حسن منٹو اور ان کی قبر کا جو ہے وہ قطبہ یہ loss سادت حسن منٹو کی قبر کی قبر ہے اور اب جو بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوہ جہاں پہ حرف مکرر نہیں تھا کیا بات ہے جی ان کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے وہ 1955 میں ہوئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 43 سال 42 سال کی عمر میں جو ہے وہ سادت حسن منٹو کا انتقال ہوا کام زبردست کر کے گئے لیکن بڑی ایک تربلنٹ اور ایک مشکل زندگی جو ہے وہ گزار کے گئے منٹو نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میری تحریر ہے پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے اردگرد کے محول سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوئے ہیں بلکل درست فرمایا جی اب بھی ہمیں بریک کی جانا بھی بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے محناس کہتی ہیں آئی ہوپ یور موڈ اس گوڈ ٹوڈے یار آج موڈ ٹھیک ہے میرا وہ تو ایران میں حملہ کیا تھا اس وجہ سے میں غصے مطابق کرکٹ ٹیم کی جو حرکتیں ہیں وہ تو خیر اس کا تو میں عادی ہو گیا ہوں لیکن وہ ایران والا فیکٹر جو ہے نا وہ زیادہ مجھے پریشان کیا ہوا تھا اور میرا یہی خیال تھا کہ ہمیں ایک دندان شکن جواب جو ہے وہ دینا چاہیے اور بہرحال ہوا ایسا ہی ہے کہ آج صبح جو خبریں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ پاکستان نے جو ہے ایران کا جو علاقہ ہے ساراوان وہاں پہ بی ایل ایف اور بی ایل ای کے جو کیمپس ہیں ان کو ڈرونز اور راکٹ سے جو ہے وہ پاکستان نے حملہ کیا ہے سو نو آئی ایر فورس وز یوز ان دوز اٹیکس آئی پلینز نوٹ گو دے آئی ہم نے یہیں اپنی ٹیرٹری سے جو ہے وہ ان پہ جا کے حملہ کیا ہے لیکن یعنی کہ جس طرح کا حملہ ایران نے کیا تھا ہم نے بالکل اسی طرح کا حملہ جو ہے وہ ان پہ جا کے کیا ہے آج اس کی تفصیلات ابھی مزید آنا شروع ہو گئی ہیں پاک فوج سے وابستہ کچھ جو پرائیوٹ ایکاؤنٹس ہیں ان کی میں کچھ دیکھ رہا ہوں کچھ ان کی تصویریں وغیرہ انہوں نے کچھ ریلیس کرنا شروع کی ہے جس سے کچھ دھواں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساروان کا علاقہ ہے کل میں اپنے یوٹیوب شو میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے اس کانفلکٹ کے حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان یہ لفڑا چل کے آ رہا ہے یہ بلوچ جو سیپرٹس تنظیمیں ہیں کون سی تنظیم ہے اس کا کیا اوریجن ہے ٹائم ملے تو ضرور دیکھیں گا ابھی آپ کوئی چھوٹے سے بریک کی جانب لیے چلتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد مرنے سے بھی بتر ہے احساس کا مر جانا یہ کہہ رہے ہیں کیفے خلیل جرمانا کیفے کی ویسے میلوڈیز بڑی سمپل سی ہوتی ہیں بڑی کوئی اس میں اس میں کوئی خاص کمپلیکیشن نہیں ہوتی ہے اور وہ جو ایک زبان میں بھی ایک چاشنی ہوتی ہے جب آپ اردو سپیکر نہیں ہوتے اور اردو میں آپ گھارے ہوتے ہیں اور آپ جس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں اس کا ایک نیا اس پہ جو ہے وہ اثر اور امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ رحیم شاہ پشتو گانے اردو میں کہتے تھے پہلے تو کبھی کبھی غم تھا وہ نہیں کہ الگ مزہ آتا تھا آپ کو سننے میں اوہ کیا گانا تھا ویسے کہاں سے یاد آگیا ابھی مجھے اور کون ہے جی آسیم ججہ صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم 16th is your wedding anniversary 17th your radio anniversary 18th your listener's birthday I completed 50 years ماشاءاللہ آسیم صاحب happy birthday to you sir آسیم صاحب ہمارے لاہور کے لسنر ہیں اس کے ساتھ ہمارے جو میٹ اپس ہوتے ہیں لاہور میں جب بھی میں وہاں پر ہوتا ہوں تو اس میں آسیم صاحب سے ہر دفعہ ملاقات ہوتی ہے sir thank you so much for your participation and خوش رہے ہیں sir 50 golden jubilee golden jubilee year وانیا کا میسج آیا ہے کہتے ہیں دیلنگ کل tomorrow I will celebrate my birthday at city school پی ایف چپٹر پی ایف چپٹر بولتے چھیگا آگئی وانیا مجھے یہ کیا ہوا پی ایف چپٹر because my actual birthday is on saturday 28th january but school will be closed on saturday so I will celebrate tomorrow زبرداز زبرداز have fun have fun great چالو پھر کل تمہیں wish کریں گے ٹھیک ہے جی اور then what have we got خواجہ حمید نے tweet we salute you ہاں کل میری timeline پہ مجھے یہ this this پاکستانی hero اتزاز حسن جو ہے وہ کافی نظر آرہا تھا اگر آپ کو یاد ہو ہنگو سے تل رکھنے والا یہ بچہ جس نے اپنے سکول میں ایک خودکش دھماکے سے اپنے سکول کو بچایا تھا اور اپنی جان جو اس نے قربان کر دی تھی اپنے باقی دوستوں کو بچانے کے لیے so i was just seeing بہت سارے انٹرنیٹ کے اکاؤنٹs ہیں جو کہ ملتے جلتے اکاؤنٹs twitter اکاؤنٹs جو کہ ملتے جلتے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور وہ fact statistic historical چیزیں شیئر کر رہے اتزاز حسن was there on a lot of اکاؤنٹs featuring yesterday on a day before yesterday what a hero یار indeed no doubt about it خواجہ صاحب thank you so much for sharing اس کے علاوہ آج کے اپارات میں شامل آم خبر بناظر آج اخبار میرے پاس نہیں آئے ہیں this i just don't understand what is the reason لیکن چلیں ہم online editions پہ جو ہے وہ انحصار کر لیں گے اور کہاں گئے online edition یہ ہے online edition لیکن ظاہر ہے جو آج کی breaking news ہے جو بڑی breaking news ہے ظاہر ہے وہ تو آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گی اخبارات میں اور وہ رات گئے کی آج الہصبو کی خبر ہے اور الہصبو کی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان has hit back on ایران پاکستان نے ایران کی طرف سے کی جانے والی جو شرارت ہے اس کا بھرپور جواب دیا ہے آج الہصبو میں ان فیکٹ ہمارے اخبارات کے جو online editions ہیں وہ بھی ابھی تک اس حوالے سے updated نہیں ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک کوئی news agencies کچھ news agencies ہی ہیں جو کہ اس کو cover کر رہی ہیں کوئی authentic source سے ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے لیکن پھر بھی پاکستان آرمی سے affiliated کچھ twitter accounts ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے ساروان نامی جو ایران کا علاقہ ہے وہاں پہ آج الہصبو حملہ کیا ہے اور sources in the city of ساروان in eastern ایران are reporting significant casualties and damage to at least two camps used by بلوچ militant group as the result of drone and missile attack by پاکستان armed forces ایک دو اور اب وہی ہے کہ اگر پھر بھی بات آ لی ہے کہ ایزائز سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی neutral source سے یہ خبر نہیں آئی ہے پاکستان نے ابھی تک اس میں کوئی ایران کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے یہ کچھ سننے میں آیا کہ کل پاکستان کی جو ائر فورس کچھ سوٹی ضرور کی تھی ایف سکسٹین ور ان والد ان دیٹ اور جی ایف سیونٹین اور اب کیا پاکستان نے اپنے فائٹرز بھی ایران کی بورڈر کے اندر بھیج کے وہاں سے ان کو ٹارگٹ کیا ہے چلیں جی ابھی ہم پس تفصیلات دیفنیٹلی دیورنگ دیشوز جو ہے وہ آتی رہیں گی سو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ دیفنیٹلی اس کو شیئر کریں گے بھر بھر آل اور اس کے علاوہ کیا خبر ہے پاکستان اور ایران ظاہر ہے کل یہ خبر ڈیولپ ہونے کے بعد پاکستان کا انیشنل ریسپونس واز ڈیپلومیٹک ان نیچر میرا مطلب ہے کہ ڈیپلومیسی کے حوالے سے تھا اور وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ وقتی طور ایران گئے تھے ان کو بولا کہ آپ فیلال وہیں پر ہی رہی ہے اور جتنے بھی خونہ ایران پورے پاکستان میں مشروع ہوئے میں یہاں پہ بھی سرگرمیاں وغیرہ خصوص تحکومت پاکستان رکھوا دیو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن چلیں آگے بڑھتے اور کیا سلسلہ ہے اپکس کوٹ ٹو بی امران لاسٹ ہو فور پور ہوا یہ ہے بھائی کہ امران خان صاحب کی لاہور ہائی کوٹ نے بھی جو ہے نوٹ جس امران خان بلکہ پی ٹی آئی کے کچھ چنندہ بڑے لیڈران ہیں جن کے لاہور ہائی کوٹ میں بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد یہ کوئی ایس لیول کی نہیں ہے جس پہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں پریسیڈنسز اس طرح کی موجود ہیں یاد رہے جی اسحاق ڈار ایس ایپسکونڈر پاکستان کی انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں یہاں تو وہ صورتحال یہاں پہ بھی پی ٹی آئے کے کچھ لوگ ہیں جن کو بحیثیت ایپسکونڈر حماد ازر کے نومینیشن پیپرز انہیں جج نے وہی چیز لگا کے ان کے ریجیکٹ کر دی امران خان کے پیپرز بھی ریجیکٹ ہوئے اس کے علاوہ سنم جاوید جن کو پاکستانی سیاست میں کافی مقبول بنا مریم نواز سے کمپیٹ کرنے والی تھی ان کے بھی نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ الہی فیملی کو بھی الیکشن سے بھار کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ذرکمہ نام لیا آزم سواتی اور مراد سعید یہ صورتحال ہے اب یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ظاہر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو مغربی بارڈر پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس سے شاید کچھ الیکشن کے شیڈیول پر اثر پڑ سکتا ہے آگے آگے بڑھتے ہیں جی امریکہ کی جانب سے ایران پر پاکستان ایران کی جانب سے پاکستان پر حملے کی مضمت آرائیڈ پولیس اور انتظامیہ نے دانیان عزیز کو انتخابی جلسہ کرنے سے روک دیا دانیان عزیز آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کے باقی لیڈر بن چکے ہیں ان کی باقی بغاوہ ایسی ابھی ان کو کوئی دانہ ڈالیں گے اور یہ دوبارہ نون لیگ میں آ جائیں گے یہ نارو وال میں آپ کو پتہ کہ ان کا پنگا چل رہا ہے ایسی نقبال کے ساتھ اور یہ این ایسی 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 کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کا پتہ صاف کر دیا کل دانیال نے کوشش کی جلسہ کرنے کی جس کو روک دیا گیا ایرانی جاریت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں وزیر خارجہ کا ایرانی حمد سب کو جواب ایران اور پاکستان تحمل سے کام لیں چین کی بلوچستان حملے پر اپیل نواز شریف کا نام ایسی ایسی ایل طلب کر لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کافی آوڈ ان دی اوپن پارٹی میں جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ریگارڈنگ شیر افضل مروت اور وہ کسی کے کنٹرول میں آ نہیں رہے ہیں شہباز شریف کہنا ہم کامیاب نہیں ہوئے تو عوامی سلاف سب کچھ بہا کر لے جائے کس کو یہ کہ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں آج یہ پی ٹی آئی کراچی میں شریف اختلاف عوام الوی کا خورنم شیر زمان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ٹائم چیک اور کمرشل بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس کے بعد ایک بار پھر سے آپ خجام دید کہہ دیں دیس تس سن رائز شو وید می عدیل سب کے آٹھ بچ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور کھلنے کے حوالے سے بات کرنے میں کرکٹ کے حوالے سے جائے نا ہم شٹارٹ کرتے ہیں اور کل تو ایک عجیب و غریب میچ ہو گیا سب سے پہلے تو بھئی ویل ڈن افغانستان ویل ڈن افغانستان ایک تو انڈیا نے پہلے ان کی جو ہے وہ عظیم اشان کٹ لگائی اور دوستوں سے اوپر رنز جو ہے وہ انہوں نے بنائے جس میں روہت شاہ جنہوں نے انتر گندو پہ ایک سو اکیس رنز بنائے بھارت نے دو سو بارہ رنز بنائے چار انہوں نے بنائے دو رنز افغانستان کی جانب سے بھئی زبردست بیٹنگ کا مزارہ کیا گلبدین نائب نے جنہوں نے تیس گندو پہ پچپن رنز بنائے سولہ گندو پہ چوتیس بنائے محمد نبی نے یہ وہ پلئیر تھے لیکن ان کا سٹارٹ ان کا بڑتنا فٹ سٹارٹ دیا رحمان اللہ گرباز نے پچاس پتیس گندو پہ نائے ابراہیم زاددان نے پچاس رنز بنائے تو پچاس پچاس پچپن اور چونتیس یہ وہ کھلاری تھے جنہوں نے انڈین بولرز کی کافی زیادہ دنائی لگائی خاص طور سے عویش خان کے چار اوورز میں پچپن رنز بنے اور اس کے علاوہ دو اوورز میں پچیس رنز دیئے شیوم دوبے نے مہیش خمار کے چار اوورز میں چوالیس رنز بنائے افغانستان کی بولنگ دیکھیں سب سے مہنگی بولرز ثابت ہوئے محمد سلیم یہ کون ہے تین اوورز میں تنتالیس رنز سلیم نے دیئے لیکن کریم جنت اپنے آخری اوورز میں چھتیس رنز دیئے کریم جو نہیں لگنی کیوں اللہ میان میرے ساتھ کیوں زیادتی ہے ہوا یہ میچ پہنچ گیا سوپر اوور میں بھی جو ہے وہ میچ رہا برابر پہلے سوپر اوورز میں جو ہے وہ بھی میچ رہا برابر اور پھر اس کے بعد مقابلہ گیا دوسرے سوپر اوور میں دوسرے سوپر اوور میں بھارت بلاخر میچ جیتنے میں کامیاب ہوا لیکن اس میچ میں ایک کانٹروورسی سامنے آئی اور کانٹروورسی سامنے آئی وہ یہ آئی ہے کہ بھارت کے روحیت شرما کیونکہ پہلے سوپر اوور جو ہوا تھا اس میں وہ آؤٹ ہو گئے تھے سو آئی سی سی کے رولز کے مطابق اگر کوئی کھلاڑی پہلے سوپر اوور میں آؤٹ ہو چکا ہو تو دوبارہ جب سوپر اوور ہو گا لیکن روحیت شرما وہ پھر بیٹنگ کرنے آئے اور آتے ہی روحیت شرما نے مار دیا لیکن خیر بھائی ایک بات ماننے کی میں آنسٹ یہ بتا رہا تھا لیکن پہلے محمد نبی آؤٹ ہوئے اور تیسری گین پہ رحمان اللہ گرباز آؤٹ ہوئے آپ کو پتا ہے کہ سوپر آور میں آپ کو دو کھلانیوں کو آؤٹ کرنا پڑتا ہے اور ایسا ہی ہوا سو یہ میچ بلاخر جیتنے میں انڈیا کامیاب ہو گیا روحیت شرما کو من آف دی میچ کا آور دیا گیا رمیمبا یہ تین میچ کی سیریز دونوں ٹیموں کے درمیان تھی جس میں بھارت نے تین صفر سے کامیابی حاصل کر لی پہلے دو پاکستان اور نیو زی لینڈ کی سیریز کے حوالے سے ہم بات کریں سیریز پاکستان کے ہاتھ سے کل ہمارے سامنے سامنے نکل گئی تھی لیکن سیریز کا اب ہونا ہے میچ نمبر فور کیا پاکستان وائٹ واش آوائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کل خریس شرچ میں میچ ہونا ہے بٹ گوڈ تھی میچ 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 بہت اچھی بولنگ مزایرہ کر رہے ہیں پہلے خود ایک سو اٹھاسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آسٹریلیا کی ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور ایک بائیس رنز کی پارٹنرشپ یہ ساتھ می وکٹ میں چل رہی ہے اس وقت ٹریویس ہیڈ اور میچ مارش کے درمیان میچ سٹاک کے درمیان آجا میچ مارش تو کیونکہ پاکستان نہیں تھا تو اس نے رنز کی ہی نہیں پانچ رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو گیا سٹیو سمیت نے بارہ رنز بنائے اب ڈیو ورنر کے ریٹائر ہونے کے بات سٹیو سمیت جو اب اپننگ کر رہے ہیں اسمان خواجہ پینتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ٹریویس ہیڈ رائی ناو اس اننگ کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں اب ہوئے ہیں وہی جو بات ہو دی تھی کافی زیادہ اننون ٹیم ہے ساتھ کھلاڑی اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں فور ویسٹ انڈیز اور یا وہ بھی نظر نہیں آرہا رولنڈ ہولڈر وہ کیا ہوگیا ریٹائر شٹائر ہوگیا یا بیمار ہوگیا کیا ہوگیا ہونسٹی میں ہم انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ آرائیٹ انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتارے چلیں بکوز ٹیموں کے جو فوٹو سیشنز وغیرہ ہو گئے ہیں یہ سب ان کا ہوا آغاز یہ وہ ٹورنمنٹ ہے جس ہماری پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا مقابلہ افغانستان نیپال اور نیوزیلینڈ کے ساتھ ہوگا باقی میچز تو شاید ہم پھر بھی جیت جائیں لیکن افغانستان کو ہرانا ظاہر ہے ہمارے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے مشکل ہوتا ہے پاکستان ٹیم اپنے جو میچز کھیل رہی ہوگی وہ ان کا پہلا میچ پر سو ہونا ہے اور پاکستان افغانستان کے خلاف کھیل رہا ہوگا پھر چوبیس تاریخ کو نیپال اور پھر ستائیس تاریخ کو نیوزیلینڈ اور سیٹویشن کیا ہے سیٹویشن جو ہے وہ ہو گئی جناب ہا جی یہ ساؤت ایفریکا میں ٹورٹیمنٹ کھیلا جا رہا ہے جسین کے جین میں سوال آرہا ہے کہ ٹورٹیمنٹ کھا ہو رہا ہے تو یا فیملیر نیمز بلوم فونٹین ایس لانڈن کمبرلی ساؤت ایفریکا کھلے بڑا عرصہ ہوگیا پاکستان کا ایک زمانے ساؤت ایفریکا بھی ٹرینگولر سیریز کرائے کرتا اس میں یہ کمبرلی پھال اور اس طرح کے شہروں میں جو میچز ہوا کرتے بلوم فونٹین بائی دو آج آپ کو بتا ساؤت ایفریکا اس گھوٹ تھری کپٹلز آہ سو گھوٹ پرٹوریا ہے کیپ ٹاؤن ہے بلوم فونٹین بلوم فونٹین کپٹل اس لئے سپریم کورٹ بلوم فونٹین حیرت ہے ہاکی پاکستان کے لئے بڑا اہم دن ہے اس لحاظ سے مسکت میں اولمپک کوالیفیکیشن جو ٹورنمنٹ چل رہا ہے اس میں آج پاکستان کا مقابلہ ملائشیا کے ساتھ ہونا ہے ہمارے گروپ میں ایک اور میچ ہونا ہے جو گریڈ بریٹن کا مقابلہ ہونا چائنا کے ساتھ سو وی آر ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو گریڈ بریٹن چائنا کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے گا اور ایسا ہی ہونا چاہیے پھر پاکستان کا مقابلہ ہوگا ملائشیا کے ساتھ آج گروپ سٹیج میں ہونا ہے مقابلہ اور پاکستان اگر گریڈ جس ہف تو در گیم اگنس ملائشیا ان آردر تو کوالیفائی فور سمائی فائنل رمیمبر یہ جو آٹھ ٹیم ہے اس ٹورنمن میں شرکت کر رہی ہیں ستین ٹیموں کو کو کوالیفائی کرنا ہے فور پیریس علمپک گیم سمی فائنل میں ایک ٹیم جو ہے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ میچ جیتے آہ ملائشہ کے خلاف اور آہ کامیابی حاصل کرے پاکستان سمی فائنل شباش شاہ جاؤ ابھی لئے چلتے ہیں آپ کو بریک کی جانے ملیں گے آپ سے بریک کے بعد آہ ڈونٹ گو انیویرن کی بلستینگ آرائی دعوز آہ حسن روشان فیچرنگ شہگل سکون زندگی ہے کتنی حسین آپ بھی قائدز نے جوائے در سانگ نائس نائس سوثنگ سانگ ویسے یا چلیں جی گریٹ اور کیا سین ہے چلی سے بڑے وش ہے گائیوی ہے جلی سو کر دیں بگوز پھر ہماری جو بیٹی ہیں وہ سکول پہنچ جائیں گی قدوس صاحب کا میسج ہے سلام علیکم مدید بھائی کائی لی وش مائی بڑڈے تو مائی ڈاٹر آہ شی ویل لسین ہر نیم اس شانزے فاتمہ ہیلو شانزے فاتمہ ہیلو شانزے فاتمہ ہیبی بیلتری تو یو مائی فرین آی ہوب ابھی دیکھو آٹھ بیس کا بولا تھا آٹھ تیس ہوئے ہیں آی ہیلی ہوب دیکھو آٹھ تیس ہوئے ہیں سنا دیں گے کئی نہ کئی سے ہمارے واتساپ گروپ میں ویسی شو جو ہے وہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد سو تینکیو سو مچ آنڈ آ فر لسین آ شانزے آنڈ ہیپی بیردھو ویشنگ یو وانڈرفل ڈے آنڈ یہ اہیڈ آر رائی باقی آپ کے میسیجز پر جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں ہمارے دوست عمران امین صاحب جو ہے وہ اس وقت آہ لہور میں موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا بھوگ ہے لہور میں اللہ صبح کے رہنے تصویر بھیجی مجھے سات بجے کی واقعی نیر زیرو ویزیبیلٹی والا جو ہے وہ اس وقت معاملات ابھی بھی فلال وہاں پر چل رہے ہیں آٹھ بچ کے چوبیس منٹ ہیں آنڈ 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 ٹوٹر اس ٹائم ٹو لوڈ آہ اچانک سلو سا ہو گیا ہے ساہ کیوں ہوا ہے ایسا ہرے دیکھتے ہیں یاد موبائل ہی پھول لوں میں اپنا یا جتنا ٹائم یہ لے رہا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اوہو بھئی ایران ٹرینڈ کر رہا ہے ٹاپ پہ آج بھی نیشن سٹینڈز ویت پاکستان آدمی میزل اٹیک چلو ہا جی آ گیا زبردست ہے اور کیا سین ہے اور کیا سین ہے کدھر گیا کدھر گیا ہیش ٹائگ اپنا کدھر گیا ہیش ٹائگ یہ رہا ہیش ٹائگ آ گیا اللہ ہم یہاں جلدی کھلوا دے اس ہیش ٹائگ کو بھی آرائی نوید دیکھ کہتے ہیں عدیل بھائی اچھا نہیں تو پرانا کوئی ٹویٹ آ گیا سن رائز وٹ عدیل اوہو کئی غلط ہیش ٹائگ جو ہے وہ کھل گیا نوید دیکھ آپ کا کوئی جون کا پچھلے سال مہتش تھا مکار نوٹ ناظرہ بھائی اسلام علیکم good morning hope you are doing well texting you after a very long time but listening to you on daily on some ifm your youtube channel any news about coke studio یار coke studio کی جو میری knowledge ہے وہ یہ کہ coke studio بلکل تیار اس وقت ہے ہونے کو لیکن وہ شاید کمٹی نے اس کو فلال i think کچھ وجوہات کی بنا پر روکا ہوا ہے i don't know وہ کیا وجوہات ہیں but yes i think کب تک ہم coke studio 14 چلاتے رہیں گے اب لے بھی آؤ coke studio 15 آجاؤ یار آجاؤ چنتہ نہیں چلیں جی my son abdullahi parik happy birthday all right abdullahi parik happy birthday to you my boy i'm wishing you a wonderful wonderful year ahead عمران احمد کہتے ہیں today in 2015 ab develiers made fastest 100 in just 31 balls against west indies in johannesburg یار کیا تھانسو پلیئر تا یار اوف ab develiers خورا مقتر کہتے ہیں driving my son azlan khudam to school please say hi hello hello azlan movies کہتے ہیں nowadays do we have any periodic on cricket like famous اخبار وطن being مرہوم منیر حسین as as chief editor i remember he used to be a love of عمران خان in the mid 80s اخبار وطن تو بہت ہی ایک شورہ افاق ہمارا ایک magazine تھا اور ہماری cricket کی پہچان ہوا کرتا تھا اردو زبان میں بہترین ایک مہا نامہ یہ ہوا کرتا تھا اور the cricketer انگریزی میں آیا کرتا تھا اس وقت ایک magazine کا میں جانتا ہوں جمعائے دوست شویب صاحب نکالتے ہیں جس کا نام score line magazine ہے اور وہ score line جو ہے وہ کرکٹ پہ وہ اور کھیلوں پہ بھی ان کا ہے لیکن وہ mainly it's a cricket magazine and there are some quality articles that appear in score line so آپ online بھی ان کو ڈون سکتے ہیں اور ان کی جو paper quality and everything it's amazing i think it's a pretty it's a pretty high quality cricket magazine score line ضرور آپ اس کو سرچ کیجئے گا حافظ عمران کہتے ہیں روئی چرما پہلے سوپر اور میں آؤٹ نہیں ہوئے تھے ریٹائر ہوئے تھے لیکن وہ بیٹ لیکن بات وہی ہے second اور بیٹ ہے بات ہوں ہوگی نا بات چلو okay then we've got ساد نجیب جو ہے وہ کہتے ہیں so many things coming to my mind from پاکستان attack if ایران wouldn't have provoked پاکستان wouldn't have taken the action on these بی ایل 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 چیزیں تو ساد بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں آرہی ہیں کافی سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی ایران کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ اتنے سنجیدہ رہے تو پھر پاکستان فوج کی ایک بہت بڑی تعداد ہیلیکشن میں ڈیپلائی ہونی ہے آپ کو یہ ماتر ٹائم بیور آپ ساتھ 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 اللہ خیر کرے امران احمد کہتے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان ہم ساتھ 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 بہت ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی جان پہ چان والوں کی ان کی قوم پرستی پہ شک کر رہتے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک سیک کو بلونگ کرتے ہیں ایسا بلکل نہ سوچئے یار ہسی مزاگ چلتا ہے دوستو یاروں میں لیکن اس چیز کو دل پہ مت لے کر جائیے گا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور اگر شوکت زیدی صاحب کو شاید نام سے نہ پہچان تے ہوں لیکن شکل دیکھیں گے ہم سب امید سے ہے پاکستان میں کومیڈی کا اگر آپ واقعی ایک لسٹ بنائیں گے وہ جو پولٹیکل کومیڈی والی چیز تھی اس میں میرا نہیں خیال کہ ایک تو نمبر ون اور ان کو دیکھ کے واقعی میں نے یہ ایران گزار چکے ہیں کل یوٹیوب میں کافی تفصیل سے ایران کی جو پیسدار انقلاب ہیں کافی سارے لوگوں حیرانی ہو رہی تھی یہ بات سن کے ایک طرف پاکستان نیوی اور ایران نیوی جو مشترکہ کوئی ایک سائز چل رہی تھی اور دوسری جانب ایران کی فوج نے پاکستان پہ حملہ کر دیا تو ہم تھوڑی دیر میں اس حوالے سے آکے بات کریں گے چون پبلکن آرمی آہ کے لیڈران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کے یہ آہ بیسس نہیں جہاں سے وہ پاکستان پہ جو ہے آہ وہ حملے کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ جی ایک حملے میں آہ نجیب آہ اور بی کے بی کے اوکے اس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا گیا ہے اس کو مارا گیا ہے یہ اس گائی وہاں سے مستر مائن آف پسنی آٹیک آپ جانتے ہیں حالی میں پسنی میں جو ہے وہ حملہ ہوا تھا اور جس میں کافی بھائی نقصان چاہے وہ اٹھانا پڑا تھا ہم کو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سات مختلف مقامات کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا یوزنگ ملٹیپل ویپن سسٹم سو آہ نزائل کا ہمیں سننے میں آیا ہے ڈرونز کا ہمیں اندازہ ہے پاکستان نے شاید اس کا استعمال کیا اور وہاں پہ حملہ کر کے آئے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے نیچرلی پاکستان would have taken one or two of its اپنے جو نزدیک ترین ایلائز ہیں ان کو in confidence بیٹنس بیفور دس بکوز چائنہ کی جانب سے یہ بات آئی ہے بکو چائنہ is friends with پاکستان we know that it's very good friends with ایران ایران ایز ہوئے اور قطر ایک ایسا ملک ہے جو کہ ان دونوں ملعک کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں ورنہ آپ کو پتا ہے ایران ہر کسی سے لڑوڑا کری بیٹھا ہوا ہے سو خیر اینیوے سو میں بات کرنا تھا بریک میں جانے سے پہلے کہ پاکستان پہ کل جو ایران نے پرووکیشن شو کی تھی اس میں جتنی بھی آپ گفتگو سن رہے تھے یا باچی سن رہے تھے وہ ایک تنظیم آئی آر جی سی کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی تھی اسلامک ریولوشنری ایرین ریولوشنری گارڈز کور اس کو اردو میں یا فارسی میں اگر ہم بولیں تو پھر اس کو سپاہ پاسدارون انقلاب ایران یا انقلاب اسلامی جو ہے کہا جاتا ہے اب یہ ذرا سمجھ لیتے ہیں اس بارے میں بکوز یار یہ جو اصل ایران کی اصل جو ملٹری فورٹس ہے نا وہ یہ کور ہے اس کو نائنٹی سیونٹی نائن میں جب اسلامک ریولوشن سو کارڈ آیا تھا ایران میں رو اللہ خمینی جو لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنی ایک ہینڈ پکٹ یہ ایک فوج بنائی تھی جس کو فیسدارون انقلاب کہا جاتا ہے اور کل میں اپنے یوٹیوب شو کے لیے بیٹھ کے تھوڑا سا ان کے بارے میں ریسرچ بھی کر رہا تھا تو مجھے پھر پرد چلا ہے کافی کو جاننے کا موقع ملا ان کے بارے میں it's a very powerful organization کہتے ہیں کہ ایران میں it's a parallel state تو ان کی اپنے فوجی ووجی تو جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ان کے بہت سارے business interests بھی ہیں knock knock okay so it's 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 an empire there جو اسلامی ریولوشنری گاڑ ہے اور they are rather than being close to the elected president of ایران they are actually very close to the supreme leader جو کہ آپ جانتے ہیں اس وقت علی خامنائی جو ہے وہ ایران کے supreme leader ہیں so ان سے بہت زیادہ قربت یہ رکھتے ہیں because ظاہر ہے رولا خمینی نے جو ہے وہ اس تنظیم کو بنایا تھا اور ظاہر ہے اس کی reason یہی تھی جیسے کہ نام سے لگ رہا ہے کہ ایران کا جو Islamic revolution تھا جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایران میں ایک بہت major transformation آئی تھی شاہ ایران وہاں کی جو kingdom تھی اس کو ختم کیا گیا تھا بادشاہت کو کئی صدیوں کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ خیر صدیوں کے بعد تو نہیں بیچ میں چلتا رہا سلسلہ ہے لیکن پھر بھی دنیا بھر میں ہی آپ جانتے ہیں کہ بادشاہت کی ایک history رہی ہے so اس کے بعد IRGC جو ہے ان کو بہت زیادہ power حاصل ہوئی they were literally involved in every aspect of the Iranian life ہر چیز میں اور میں بنا حیران ہوا کہ Islamic revolutionary guard جو ہے پاسداران انقلاب ان کی اپنی جو ہے وہ ایک زمینی فوج بھی ہے ان کی اپنی جو ہے وہ ایک aerospace force بھی ہے ان کی اپنی ایک نیوی بھی ہے جی بالکل وہ ایران کی اپنی نیوی اپنی فوج اپنی وہ الگ ہیں اور ان کی اپنی جو ہے ہر چیز میں ان کی اپنی ایک force بنی دی ہے اس کے بعد جو ہے ان کی ایک بہت powerful ایک arm ہے جس کو قدس القدس force کہا جاتا ہے قدس force جو ہے وہ ظاہر ہے نام سے آپ کو لگ رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ایران جو ہے نا اسرائیل والا جورن کافی بیچتا ہے تو انہوں نے یہ force بنائیتے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے different proxies جو ایران operate کرتا ہے in this region جس میں ظاہر ہے ہوتھی باغی ہوئے یمن میں حزباللہ ہوئی اس کے علاوہ سریعہ میں عراق میں ان کی تنظیمیں operate کر رہی ہوتی ہیں پاکستان سے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی recruitment وغیرہ کرتے ہیں ان کے different محاذوں میں fight کرنے کے لیے تو یہ پورا معاملہ جو دیکھتے ہیں وہ قدس force دیکھتے ہیں تو قدس force کا head جو ہوتا ہے وہ بڑا powerful بندہ revolutionary guards میں مانا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ سے کوئی چار سال پہلے پانچ سال پہلے قاسم سلمانی نامی ایک آدمی کو جو ہے وہ ان کا ایک journal کو جو ہے journal کو مارا تھا Americans نے in بغداد and he belonged to the quads force of he was the head of the quads force بہت powerful یہ position ہوتی ہے ان کی فوج میں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ان کی اور بھی تنظیم ہے کہ جس کو بسیج کہا جاتا ہے اور یہ بسیج جو ہے ان کی volunteer force ہے اور ایران میں جو اسلامک revolution کے بعد جس طرح کی theocratic state جو ہے بنائی گئی ہے اس کو خیالات کو اور اس کی philosophy کو اس کی theology کو جو ہے وہ implement کرنے کے لیے یہ بسیج force جو ہے استعمال ہوتی ہے ایک voluntary force ہے اور بڑی تعداد میں لوگ volunteer جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کے ہر aspect پہ اور ہر پہلو پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں سو جو ابھی پاکستان میں بھی جو انہوں نے کل صبح حرکت کی ہے اس میں بھی جو اصل ایکشن کیا ہے وہ یہ revolutionary guards اور آپ یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ جساری communication بھی آ رہی تھی وہ زیادہ تر ان کی طرف سے ہی آ رہی تھی سو بہرحال جی اب پاکستان نے زیادہ ایک جوابی وار تو کیا ہے نقصان پہنچایا ہے we did not attack the revolutionary guards we attacked the terrorists that we claim operate اس میں کیا جواب آتا ہے let's see now but definitely اس میں کوئی شک نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں اس وقت will be on high alert absolute high alert and yeah let's see what happens challenge اس کے علاوہ then ساداد مغل کہتے ہیں جیشل عدل claim to attack پاکستان جیشل عدل کہاں سے attack کرے گا جیشل عدل پہ تو حملہ کیا ہے انہوں نے پاکستان میں اب چھوڑ دو یار کہاں سے لے آیا سلام علیکم beautiful morning to all beautiful song by جنیند بھائی also the video was good thank you شاہین بچ بہت صحیح بات بتائی آپ نے بالکل بہترین okay اور کیا سین ہے what a rhythm in this song by جنیند جمشید thanks عدیل for playing after so long thank you عمران احمد you're most welcome my friend فیشان کہتے ہیں is it good option to delay election نہیں why is it never a good option why راہیل شریف is completely silent on غزہ اسرائیل ایران and پاکستان issue دانیال خان یہ تو راہیل شریف سے پوچھا جا میرا قرار زیادہ بہتر ہوگا بھئی چھپ کیوں ہویا لیکن ظاہر ہے راہیل شریف آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جناب بنائی جو ایک force ہے اس بندے کی کہ کہتے ہیں MBS کی ایک جو ایک personal سیوسنگ آرمی بنائی ہوئی جس میں شاید وہ جس کا حصہ ہے تو اگر بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے اپنے باس کی permission سے بات کریں گے اس کے بغیر تھوڑی بات کریں گے سو راہیل شریف کا stance اور perspective وہی ہوگا جو محمد بن سلمان کا stance اور perspective ہوگا اتنی سی بات ہے میرے بھائی ابھی لے چلتے ہیں آپ کو بریک کی جانے ملیں گے اس بریک کے بعد don't go anywhere and keep listening جو جو جیس در آوازیالی سفر وید دیکھا جو تیری آنکھوں میں گانہ آپ باقی سن سکتے ہیں اپنے کسی بھی فیورٹ پلاتفارم پہ بھٹ یا شاہدین جی we're in the last 7 minutes of today's show and سایما عابد کا message آیا ہے کہتی ہے happy radio anniversary thank you so much message بیسے کل کا ہے لیکن میں کل پڑھنی پایا بہت مازد your show has always been a part of my life has always lifted my mood whenever I fell down میں نے تھوڑا سا اگر اپنا اس ریڈیو شو کو دروہ تھوڑا سا رول پلے کیا ہے آپ لوگ صبح موڈ اچھے کرنے میں موڈ اچھا کرنے میں اگر تھوڑا سا میں نے رول پلے کیا ہے so i am very humble and thank you so much for all the appreciation خوش رہی ہے آپ لوگ میری دعایں آپ لوگ کے ساتھ ہیں آگے بڑھتے ہیں جی اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ گلاب دیوی انڈر پاس لاہور is closed due to accident take alternate alternative routes so گلاب دیوی انڈر پاس جو honesty مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے لیکن لاہور میں ہے فشور وہ بند ہے اس وقت کسی accident کی وجہ سے اور alternate راستہ اختیار کیجئے thank you اگر جی اور اس میں فران بٹ کہتے ہیں السلام علیکم every action has an equal and opposite reaction پاکستان زندہ باد long live پاکستان اگر جی بزدل ریاست اچھا اوکے اچھا چلیں یعنی ان کی طرف سے یہ بلوچ liberation front کی طرف سے جو ہے یہ confirmation آ گئی ہے کہتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھاگ کر ایران میں مقیم تھے اور آج ان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے اور کہتے ہیں جی اس حملے کے نتیجے میں بلوچ liberation front کے سرام چار شہید ہوئے اوکے پاکستان کسی قیمہ چھکا نہیں پڑے گی اوکے چلو ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا سلسلہ تو یہ بزی ہو گیا فہیم علی خان کا یہ کہنا ہے دیکھو یار بات رکھنا یاد رکھ نہیں ہے فہیم ہر ملک کی ایک دیپ سٹیٹ ہوتی ہے ایک دیپ سٹیٹ ہوتی ہے جتنا بھی ترقیافت اور محضب ملک نہ ہو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ معاملات کو آپ کی نظروں سے چھپ کر جو ہے وہ چھلا رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ اگزیسٹ کرتی ہے ایران میں بھی بلکہ ایران میں تو اس ویری آبویس یہ ویری آبویس یعنی ریولوشنری گارڈ سے کوئی پنگے شنگے جو ہے نا وہ لیتا نہیں ہے اس لیے ایران میں کوئی اگر کوئی ریفورمسٹ قسم کا پریزیڈنٹ بھی آئے اس کو چلنے نہیں دیتے ہیں وہ لوگ یار نہیں چلنے دیں گے اس کو اور مجھے یاد ہے وہ ایک زمانے میں وہ تھے ان کے نا خوتمی محمد خوتمی میرا خیال سے آئی تھے پریزیڈنٹ ان کے وہ بچارے کو نہیں انہوں نے چلنے دیا تھا ٹھیک سا یار بڑی پرابلم جو ہے کریئیڈ کی دیں اس کے لیے بٹ بارحال چلنے جی یہ ہوئی بات ابھی دیکھیں جی اگر وہی بات ہے کہ یہ پہلی کانفرمیشن تو سہرے آئی ہے ایک بلوچ تنظیم کی طرف سے کہ جی ان کے بندے جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر وہ پناہ لیے ہوئے تھے بلوچستان سے یہاں بھاگ کے ایران نے پناہ لیے ہوئے تھے تو کیا ان کو پولٹیکل اسائلم وہاں پر ملی ہوئی تھی اگر ان کو پولٹیکل اسائلم نہیں ملی ہوئی تھی تو کیا ایران بیسس پروائیڈ نہیں کر رہا تھا اپنے ملک میں ان لوگوں کو یعنی وہی الزام جو وہ پاکستان پر لگاتا ہے ایران کیا خود بھی یہ نہیں کر رہا تھا یہ سوچنے والی بات ہے بہرحال چلیں جی یہ ڈسکشن باقی جو ہے وہ ہم کل کے لیے رکھتے ہیں یا پھر رات کے شو کے لیے رکھیں گے اور کیا سین ہے بھائی فلسطین میں اسرائیل نے بھی جو ہے وہ چیزوں کو ایسکلیٹ کیا ہے اور کیا ایسکلیٹ کیا ہے انہوں نے ایسکلیٹ کیا ہے کہ کل انہوں نے غزہ کی پٹی پہ تو خیر جو وہ کر رہے ہیں حملہ وہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کل مغربی کنارے پہ بھی جو ہے وہاں پہ ایک حملہ کیا ہے جس میں جو ہے وہ کچھ فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس نے دہشتگردوں کو ٹارگٹ کیا ہے ظاہر ہے وہ تو بے غیرت بے شرم لوگ بولتے ہیں ہر بات میں یہ ہی ہسپتالوں پہ حملہ کر کے یہی بولتے ہیں کہ ہم نے دہشتگردوں کو ٹارگٹ کیا ہے لیکن جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں جو فلسطینی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عام شہری تھے جن کو مارا گیا ہے ظاہر ہے اسرائیل کسی بھی طرح کی پرووکیشن کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے غزہ میں لوگوں کو ڈرارہا ہے کہ وہی کام جو ہے ہم غزہ میں بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے وہی کام ہم مغربی کنارے میں بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے غزہ میں کیا ہے جن لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہ ہو جن لوگوں کو فلسطین کی جیوگرفی پتہ نہ ہو تو ان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ انیس سو سرسٹ کی جنگ کے بعد سے فلسطین کا جو نقشہ بچا تھا اس میں اس کے دو حصے تھے جو بڑا حصہ تھا اس کو مغربی کنارہ کہا جاتا تھا دریائے اردن کا مغربی کنارہ ویسٹ بانک اور ایک غزہ کی پٹی جو ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ لگاوے ایک حصہ ہے سو ان دونوں کے درمیان اسرائیل جو ہے وہ ہائل ہوتا ہے سو سکیٹرڈ سٹیٹ جس طرح جب پاکستان بنا تھا تو مشرقی اور مغربی پاکستان تھا اس طرح انفورچنیٹلی سکسی سیون وار کے بعد اس سے پہلے بھی ان فیکٹ یہ شکل جو ہے اس کی ایسی ہی نکلی تھی تو ابھی تک جو زیادہ تر جنگ ہوئی ہے اکتوبر کے بعد سے وہ غزہ تک جو ہے وہ تھا سلسلہ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اسرائیل شاید اس کو بڑھانا چاہتا ہے یا کیا چاہتا ہے ایم یمن اور یہ چوتہ حملہ ہے جو کہ امریکی اور ان کے جو آہ الائز ہیں انہوں نے ہوتھیوں پہ کیا ہے بیکاز پہلے کچھ حملوں کے بعد بھی جو ہیں وہ ہوتھیز ماننے کو تیار نہیں ہیں کلی یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے ایک اور بحری جہاز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا اس بحری جہاز کو نقصان ضرور ہوا ہے لیکن وہ ایک نزدیکی فرینڈلی پورٹ تک جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا آہ اس کے بعد آہ امریکنز نے آج پھر آہ حملہ کیا ہے اور جو پچھلا جو شپ جس پہ حملہ کیا تھا it was actually a US owned and operated by a US company as well اور دوسری دفعہ سفتے میں جو ہے وہ ہوتھیوں نے بحری جازوں پر حملہ کیا اور پھر ان کو جو ہے وہ امریکن ریٹالییشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے i think ہم ہوتھی ریبلز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر چکے ہیں آہ it is آہ 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 it's a زیدی شیعہ موفمنٹ جو کہ exist کرتی ہے in یمن strongly backed by ایران آہ یمن جو ہے it became it became a theater of war proxy war کا theater بن گیا تھا between Saudi Arabia and ایران اور جس میں آپ جانتے ہیں کہ یمنویوں کا بہت نقصان ہوا ہے دنیا کا غریب ترین ملک جو ہے وہ بن چکا ہے اور یمنی کبھی بھی امیر نہیں تھے لیکن پھر بھی it was a sort of a stable country آہ لیکن آہ اس ملک کو بھی جو ہے وہ دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ایراب سپرنگ سے لے کر اب تک وہ stable نہیں ہو پائے ہیں چالنجی آرائیٹ وقت آگے آپ لوگوں سے اجازت لیجے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ میری آپ لوگوں سے ملاقات اب ہوگی کل صبح ایک بار پھر wishing you all a wonderful wonderful day ahead till then goodbye god bless اللہ حافظ and پاکستان زندہ بات this is made i fm 107.4 this is made i fm 107.4 this is made i fm 107.4